اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ ارائیت اللہ جو قدب دین کیا تمہیں وہ شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھوٹلاتا ہے دین معنی یومت دین ٹھیک دین معنی جزا جو گواہ جو آخر کو جھوٹلاتا ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہے بعد مفسرین ہمارے لیتے ہیں دین سے مراد دین سے مراد وئی اندین اندلہ الاسلام اسلام لیتے ہیں مکمل زندگی نظام زندگی لیتے ہیں زندگی لیتے ہیں یہ ہمارے اسے قدب شہیر میں اسی کو ترجی دیا ہے اور حضرت ابن عباس کے بھی روایت ہوئی ہے یہ دین سے مراد پورا دین مراد ہے یہ جزا نہیں دونے صحیح ہیں دونے بنجائش ہیں تو ارائیت اللہ دیو قدب الدین کہ تمہیں اس کو دیکھا جو روز جزا کو جھوٹلاتا ہے وہی ہیں جو یتیب کو دھکے لیتا ہے معلوم یہ ہوا روز جزا کو جھوٹلانا جو روز جزا کو ایمان نہیں رکھتا اس کے اندر کونی صفت پیدا ہو جاتی ہے قصہ و قلبی غرور کھمن اور بخالت پیدا ہو جاتی ہے اور خاص بات ہے انسانیوں کا درد کھن جاتا ہے آپ دیکھیں اس میں ہے سورہ مدفر میں ہے کہ جنتیوں دوزقیوں میں من گفتگو ہو گئے تو وہ پوچھیں گے جنتی ان سے تم کو کونسی چیز سقر میں لے گئے جہنم میں کہا 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 جملكو من المسللیت و لما کنو تعمل و کننا نخفوز معل و کننا نکردب بیومی دین یہ بیومی دین نماء ہے ہای دین نہیں ہے وہ آیت اس آجے کو تفسیر کر رہی ہے مناسب راہ یہی ہے کہ دین سے مراج روز جزا روز جزا ہے گویا روز جزا کو جو نہیں مانتا انسانی کے اندری نہیں کر سکتا غربہ نبازی نہیں ہو سکتی لوگ غم خاری نہیں کر سکتا ہے غم خاری نوں کے اندر دی مسکینوں کے ساتھ چا سلوپ یتیموں کے ساتھ اچھا برتا وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان آخر وہ آیت سورہ مدد سے والی آن میں ہی بتاتی ہے تو عرائی کر دی یقدو بددین فضا جی کر دی یہ دو حجتیم سرمایا ہے تافی سرمایا ہے قارون کا خزانہ ہے مگر یہ قارون کا خزانہ سے اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے دوستوں کے کچھ نہیں اگر کوئی خرج بھی کرتا ہے کوئی خرج بھی کر دیتا ہے تو آپ نے سورہ لومزام پڑا ہے تو وہ پھر ہاں وہ نہیں پانے دیتے ہیں تنز کے تیل پر صاحبان overall تو بہت خرج کرتے ہوگئے تنز کر کر کے ان کو بھی بخیل بنانا چاہتے ہیں بخیل کے ایک خصلت ہے خاص خصلت ہے بخیل کی وہ دوستوں کو بھی بخیل بنانا چاہتے ہیں یہودیوں کے بھی صحت ہے ان کے وہ لوگوں کو بخیل کا حکم دیتے ہیں لبخیلی کرتے ہیں لگوں حکم دیتے ہیں گل بخیلی کو تاکہ ہم دمکٹے ہیں تو یہ بھی دمکٹے ہو جائے یہ ہے ہماری ناک پٹی نہیں تو ان کی بناک کٹ رہی ہے یہ جو ہے جو مزا جو آپ نے پڑھا ہے جمع مالا واددہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور جو خرچ کرتا ہے اس کو بھی متون کرتے ہیں نکو بنا جاتے ہیں تو یہاں ہے کہ وہی ہی یتیم ان کو دھکے لیتا ہے اور مسکین وہ کھانا کھلا جو نہیں مبارتا آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں جو کچھ بھی حاصل یا بھی بتایا ہم نے حضرت عبراہیم کو دعا کا نتیجہ جی انہیں کچھ نے وعد دیا جو کچھ بھی ان کو ملا ہے ان کو جو حاصل ہے ان کی ذاتی استحقہ کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے جی اس نے دیا تو اللہ تعالیٰ کی مقشش اتنایت کہ یہ تقاضہ تھا کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں لیکن یہ ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں حق ادا نہیں کر رہے ہیں اس کا فوائل للمسلیم ایسے نمازیوں کے لیے وعد تباہی کیا مطلب مسلیم سے مراد کون ہے اس آیت کے بنیاد پر بہت مفصیل نے کہا دیا کہ یہ آیت مدنی ہیں کیونکہ ایسے مسلیم کہا پاہدہ ہوئے گا مدینیوں پاہدہ ہوئے گا حالانکہ یہ کنی ضرور نہیں ہے مسلیم یہاں کس کو کہا جا رہا ہے بولیے سوشتی کرنے ہوں مسلیم مسلیم مشکین بھی نماز نہیں پڑھتے تھے گا مشکین نماز نہیں پڑھتے تھے فازل سا مشکین نماز نہیں پڑھتے تھے گا عیسان نے چھوڑیے مشکین کے بات کیجئے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کی اولاد ہی یہ نمازوں نہیں پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان کی نمازیں بے روح تھی بے جان تھی جو نماز ہے روح ختم ہوتے تھے سورہ اس میں ہے نا سورہ خود الفان میں وَمَا كَانَ صَلَاةٌ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامُ وَتَصْدِيَا خانہِ کعبہ کے پاس ان کی نماز اس کے لئے کچھ نہیں تھی کچھ سیتھیاں مجھا لیتے تھے اور اور تعلیم مجھا لیتے تھے یہ نماز تھی باجہ آیا ہے نا تاریہ پیٹنا لیکن ان کی نماز تھی تو نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز صرف ایکٹنگ تھی جی ایکٹنگ سے کچھ نہیں تھی حقیقت نماز کا ہے جی بندگی حقیقت نماز کا تعلق شکر ہے یہ بات یہ نماز جو انسان پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے کس کا تقاضی ہے شکر کا تقاضی ہے جی اللہ نے دیا یہ اظہار شکر کا ذریعہ ہے نماز ٹھیک ہے نا تو اب نماز کا سکھاتی ہے ٹھیک اللہ نے جو ہے اللہ نے جو ہے سب کچھ دیا آپ شکر ادا کا نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو مال دیا ہے اس کا کیا تقاضی ہے جی خرص کیا جائے تو یہ خود نماز سکھاتی ہے کیا اللہ کی راحت میں خرص کیا جائے بندوں کے حقوق بھی ادا کیا جائے وہ نماز جو بندوں کے حقوق پر نہ ہوگی ہے وہ نماز نماز نہیں ہے وہ نماز جو لوگوں کے اندر بندوں نے پیدا کر سکے جو غم خارق کی جذبات نہ پیدا کر سکے وہ نماز نماز نہیں ہے اس سجل کہا جا رہا ہے فوائد المسجلی و مشکل خانقابہ کے پرقابض ہیں لیکن اور دولت کو سمیٹھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے وند و بخلط نہیں کر رہے ہیں ان کی نماز کیا ہے بے جان ہے بے روح ہے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا ہے ایسی نمازوں سے اس کا تعلق صرف اس سے جوڑا جائے نا نمازوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جی اللہ تعالیٰ اس سے جونیس خوش نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے بندوں سے جوڑا جائے جبکہ خوش ہی حاصل ہوگی اللہ اس کے بندوں سے کیسے جوڑا جائے گا انفاق سے صدقات سے خیرق سے ان کی حقوق کے ادائی سے تو نماز اس پر بھی بھارتی ہے کس پر کہ اس کے انفاع اس کے راہ میں خرش کیا جائے اسی وجہ دعا مَا سَلْكُمْ فِي سَقَبْ قَالُ لَمْ لَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ لَكُمْ تَعْمُلْ مسکین جب مسلی تھے ہمیں کھلانا کو چاہیے تھا یہ اولای حضورتان مسکین یہ مسکینوں کھانا کھلانا نہیں بھارتے ہیں گویا کی نماز کا تقاضی کیا ہے ابھارے کس پر مسکینوں کو کھانا کھلانا پر لیکن ان کی غیرت نہیں جاہی بے غیرت ہیں غریبوں کو اس سے سلم ہیں اور قانون خسام جامع کر رہے ہیں جن کی نماز نماز ہے ہی یہ بے نماز ہیں ان کی نماز بے روح اللَّذِينَ هُمْ عَمْ صَلَاتِهِمْ سَعُونَ يَبْنِمَازُ سَغَافِقِ نماز سَغَافِقِ نمازوں کے تقاضی سے تقاضی یہ تھا کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا صلوک کرے وہ حضرت شویب نے حضرت شویب نے جب دعوت دی ہے اور کہا یہ نماز ہے یہ سب کچھ مکار مخلاق دعوت دی ہے تو ان کی قوم نے کہا قَالَ اَسْلَاتُكَ تَعْمُرُكَ اَنَّتْلُكَ مَا يَعْبُوا عَبَاؤُنَا اے شویب کیا تمہیں نماز حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور تمہیں نماز حکم دیتی ہے اَنَّفْعَلَا مَا نَشَا کہ ہم اپنے مال میں آزال نہیں ہیں تو ایسی نمازوں سے ہم پناہ مانتے ہیں دور سلام کرتے ہیں اَسْلَاتُكَ تَعْمُرُكَ اَنَّتْلُكَ مَا يَعْبَاؤُنَا اَوْ اَنَّفْعَلَا فِيَا مَا لَنَا مَا نَشَا تو ایسی نمازوں کو نہیں چاہیے گویا کی نماز حکم دیتی ہے کس چیز کا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا باتا ہو اگر یہ نماز نہیں پیدا کر رہی ہمارے اندر کسی کے اندر تو گویا ہم نمازی نہیں ہیں ہم نمازی نہیں ہیں چاہے کھوڑ نماز اپنا ہے کھوڑ نماز اپنا ہے تو ایک دن ہم نے بتایا تھا شیر ایک شیر پیش کیا تھا ایک شخص اٹھا ابھی رات باتی ہے ایک شخص اٹھا ابھی رات باتی ہے یہ وہی شخص جس پر زکاة باتی ہے تو یہ تحجد بھی ہم کو نہیں بچا سکتا تحجد بھی ایک شخص تحجد پڑتا ہے چاہیے نمازوں پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے لیکن بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا تو آپ کا سمجھیں گے یہ نماز نماز نہیں فوائد المصدیق اللہ انسلام ساہو اللہ انہوں یراعون ان کی نماز کا ہو گئی دیکھا میں کی نماز ہو گئی نماز نہیں کھائی سیدھ ایک ٹل صرف ایک ٹل ہے وہ ٹھک بہ ٹھک کچھ نہیں اور ایسی قیادت پوریشتی کہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کو بھی لوگوں کو آیتیں دینے سے بھاگتے ہیں دیکھتے نہیں مععون کا جو ترجمہ ہمارے نے فصیل کیا ہے مععون کا شجاہ الدین ساہ مععون کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیز ہے بریتنک چیز ہے جیڈول ہے رسی ہے مات چیز ہے اور جی ہاں ہاں چوری ہے یہ ہی سب دیتے ہیں یہ بات روز مر رہا لیکن لیکن بعض مفسرین یہ لکھا ہے اور مععون تمہارے زکاة مراد ہے یہاں زکاة مراد ہے قدی مفسرین میں آپ دیکھیں کہہ لیتے ہیں یہ چھوٹی بات مہین مععون یعنی زکاة روکتے نہیں دیتے ہیں اور یہ زیادہ برا سے بات ہے عربی تفاصل آپ دیکھیں گے ہاں یہ بات ہے اور کیونکہ یہ مععون حق ہے بندوں تھا بندوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں جب بندوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر ان کی نماز نماز دیکھتے ہیں تو پھر ان کی نماز بندب ہمارے طر logs Ara報 million زکاة لیتے ہیں اور یہ زیادہ مناصبات ہے ہم کو سکیت نہیں ہوں ہم ابتراکنا چاہئے ملدود صاحب کو کیونکہ ہم جماعت اسلامی کہا دیں تو یا ہم اسلائیم ہم اسلائیم ہم اسلائیم یہ سب بات نہیں صدق خطب شہید نے بھی ہے نا یہ بات ہے صدق خطب شہید بھی لیتے ہیں زکاة یہ زیادہ مناصبات ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا تذکرہ چلتا ہے اور یہ یہاں کا غریب و مسکینوں کے حقوق پامل کی جائے یہاں کا حق ہے کہ تم کو یہ کرنا چاہے عربی تفاصل میں کیا ہے عربی تفاصل میں وہ ہے نہ بتایا ہے قدیم تفاصل میں وہاں سمدار زکار وہ یہ بھی لیتے ہیں عربی تفاصل یہ جو ہمارے وردو والا نے لیا جن لوگوں نے ایسا نہیں کہ عربی نہیں ہے وہ عربی میں براتن کی چیزیں ہیں ایسا نہیں کہ وہیں انہوں لگنا ہے ایسا نہیں ہے اب جالیں ہمیں نہیں دیکھی ہے لیکن عربی تفاصل ہمارے جو جانے کے علاوہ اب دیکھیں سب سے مشہور مفسد کون ہے ابن جریف ابن جیسا ہی ہمیں لقل کر دیتے ہیں صحیح اس میں یہ رائے بھی اور اس میں وہ رائے بھی ہے زکاة مراد ہے اور زکاة زیادہ مناصف جیسے ہم نے یہ بتایا چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بلکہ مراد کہا ہے زکاة حق ہے حق ہے اللہ طلب ان پر اور حق ہے بندو کہنے ہیں نہیں یہ اللہ طلب حق ادا کرتے ہیں بندو کا حق ادا کرتے ہیں یہ جو نماز ہیں کی نماز نہیں ہوئی جب تک بندو کا حق ادا نہیں کریں گے یہ بھویا ہے یہ بتانا مقصود ہے اس سے موسیقی